میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں اور بس دو شیر پر نات پاک کے سن لیں آپ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور جو اور سے کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ وآلہ آلکہ وآلہ صحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان کے سجدے قبول ہوتے ہیں جن کے دل میں رسول ہوتے ہیں ان کا سجدہ بیکار ہے جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں جن بھائی غوصر بھائی وہ لوگ زیادہ نماز پڑھنا ہے نا جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں میرے بھائی نماز تو ہم پر فرض ہے اس لئے مسلمانوں آپ سے میں گجارش کروں نماز ضرور پڑھا کروں شہر سماعت فرمائے کہ ان کے سجدے قبول ہوتے ہیں جن کے دل میں رسول ہوتے ہیں اور سارے سجدے سارے سجدے سارے سجدے بے گیر حب نبی سارے سجدے بے گیر حب نبی با خدا وہ فضول ہوتے ہیں با خدا وہ نعرے رسالت نعرے رسالت با 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 دین زندہ رسول زندہ ہیں دین زندہ رسول زندہ ہیں اور دین زندہ رسول زندہ ہیں کربالا کے وہ فول زندہ ہیں اور دین احمد دین احمد پہ سر کٹانے کو دین احمد پہ سر کٹانے کو ابھی آل رسول زندہ ہیں ابھی آل رسول زندہ ہیں دروت پہ پڑھیں اللہ احمد صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد المعدن جود والکرم والا علیہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت آشاہ امام احمد رزا خان فاضل بریو علیہ الرحمت و الرزوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے 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 اور ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں کہتے بلکہ جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی موجود تھے اور بڑی دیو ہو گئی رات ہو گئی زیادہ پیغمبر آزم کی بارگاہ میں صحابی بٹے جب جانا ہوا باہر نکلے دیکھا اندھیری رات ہے دیکھا اندھیری رات ہے جب دیکھا اندھیری رات ہے واپس بلٹائے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات ہے روشنی کا کوئی انتظام نہیں اے لوگو یہ چودہ سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں جہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں لائٹنگ اس طرح سے نہیں تھی روڈ اس طرح سے نہیں بنے ہوئے تھے لیکن وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں روشنی کا کوئی انتظام نہیں اندھیری رات ہے یا رسول اللہ اپنے گھر کیسے جاؤں وہ صحابی تھے صحابی وہابی نہیں تھے وہابی نہیں تھے صحابی تھے اور وہابی کا عقیدہ ماز اللہ کہ نبی پاورفل نہیں ہوتا نبی کو اختیار نہیں ہوتا قسم خدا کی قربان جاؤ مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکر اندھیری رات ہے کیا کیا جائے اس لئے کہ صحابی چاندے تھے کہ میرے آقا جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا پیغمبر کی بارگاہ میں جیسے اتنا کہنا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اپنی لاتھی لاؤ کہیے جوڑ سے سبحان اللہ اپنی لاتھی لائیں اپنا آسا لائیں جب پیغمبر آزم نے اب ان کے آسا پر اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ رکھ دیا پھیر دیا روشنی نکلنے لگی کہیے سبحان اللہ روشنی نکلنے لگی اس روشنی کے سہارے سے صحابی اپنے گھر گئے روایتوں میں بات آتی ہے کہ دوسرے صحابی کو دوسرے راستے تیسرے صحابی کو تیسرے راستے جانا تھا اللہ اللہ آپ جانتے ہوں گے علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں راستہ بدلتا ہے کہ ایک صحابی رسول کہنے لگے آخر آپ کا راستہ یہ ہے میرا راستہ یہ ہے لاتھی ایک چمک رہی ہے کیا کیا جائے پیغمبر آزم کے صحابی تھے کہنے لگے آپ کی لاتھی میں رسول آزم نے پیغمبروں کے پیغمبر نے اماموں کی امام نے امام الانبیاء نے اپنا دست مبارک آپ کی لاتھی میں اپنا ٹیچ کر دیا ہے پیغمبر نے تو آخر اس لاتھی سے لاتھی کو بس کیا جائے ملا دیا جائے میرا یقین ہے اس سے بھی روشنی نکلنے لگے گی قسم خدا کی ایسا ہی ہوا جیسے ہی لاتھی کو لاتھی سے ملایا گیا لاتھی سے روشنی نکلنے لگی آخر اے لوگو اندازہ لگاؤ تب جب بریلی کے تاشدار کی نگاہ پڑی بریلی کے تاشدار بول پڑے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا تل بھی چمکا دے چمکانے والے اور وہ بریلی کے تاشدار انشاءت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی دونوں عالم قدولہ ہمارا نبی سب چمک والے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندازشیسوں میں چمکا ہمارا نبی کونے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی گمزدوں کو رضا مجھتا دیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بریلی کے تاشدار ایک مقام پر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہائی وہ چانے مسیحہ ہمارا نبی ایسے ہی نہیں کہتے اور قسم خدا کی ایک بات بول دوں بریلی کے تاشدار تو وہ ہیں آلہ حضرت کے ہر ہر شیر پر نجانے کتنے بند کھلتے ہیں نجانے کتنے بند کھلتے ہیں اس لیے آپ یاد رکھیں آلہ حضرت وہ ہیں وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت ساری بات بتاؤں وہ بڑی تفصیل سے بتاؤں اس لیے کہ میرے بہترین خطاب آپ کو سمات کرنا ہے بس اتنا سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے یہاں ہیں جب دائی حلیمہ کے یہاں ہیں دائی حلیمہ نے جانتے ہو ایک گھٹا کھوڑوایا اور رسول اللہ کا پیر اس میں دھولا دیا کہ یہ سبحان اللہ وہابی کہتا ماذا اللہ رسول ہماری طرح بچہ غلط کہتا ہے کہ نہیں وہابیوں سے رشتہ نہیں کرنا اس لیے نہیں کرنا یہ علماء بتائیں گے ابھی لیکن بس یہ سمجھو پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو پائر مبارک کو دھولا دیا گیا دائی حلیمہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے اس گڑے سے پانی لے جا کر اسے پلا دیا جائے شپاہ مل جائے گی روایتوں میں پات آتی ہے کسی کا جانور بیمار ہوتا تھا تو اس گھنڈے سے پانی لے جایا جاتا تھا اس جانور کو پلایا جاتا تھا پانو جانور کو شپاہ مل جاتی تھی اگر بچہ بیمار ہوتا تھا بچے کو پلایا جاتا تھا بچہ شپاہ ہو جاتی تھی بچے کو شپاہ مل جاتی تھی گرز کی پریلی کے تاشتار کی نگاہ جب اس پر پلتی ہے تو میرے اعلان حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہوا پاور دیا ہے یہ روایتوں سے بات ملتی ہے جب نوائے اس پر نگاہ پڑتی ہے بریلی کے تاشتار بول پڑے جن کے تلو کا دھومن ہے آبِ حیات جوڑ سے بولیں سبحان اللہ جن کے تلو کا دھومن ہے آبِ حیات ہائی وہ چانِ مسیحہ ہمارا نبی آلہ حضرت ہوا ہے قسم خدا کی آلہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی نجدی کوئی وہابی کوئی دیوبندی یہ کہا کہ آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاور نہیں دیا بریلے کے تاشتار فرماتے ہیں اے نجدیوں کیا تمہیں خبر نہیں جانور کریں جن کی تعظیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں جنہیں محمود کہا کرتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ اور جو اور سے بولیں یا سبحان اللہ اور لہت کے بولیں سبحان اللہ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی جینہ ہے اس دور اس دور میں کوہرام مچا دو جینہ ہے حضرت جوزر بھائی جینہ ہے اس دور میں کوہرام مچا دو آزم بھائی سنیے گا اور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی وہ ہیں آپ کی حکومت تو جانور اوپر تھی آپ کا عدد تو جانور بھی کرتے تھے واقعہ بہت مشہور ہے لیکن بس یوں سمجھ لیں کہ جب دائی حلیمہ کے یہاں رسول اللہ تھے دائی حلیمہ کی بکری چرانے کے لئے رسول اللہ گئے تھے کتابوں سے آپ نے پڑا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا لیکن یہ شان میرے آقا کی ہے کہ جانور کریں جن کی تعظیم پھر سجدے میں گرا کرتے ہیں جنہیں محمود کہا کرتے ہیں دائی حلیمہ کا لڑکہ بکری چرانے جاتا تھا رسول اللہ نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ کے اپنے آئے بھائی 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 بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں جیسے اتنا کہا بھائی نے کہا بھائی آپ رسول امی جان سے پوچھ لے ماں سے پوچھا گیا ماں نے کہا بیٹا آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں میں آپ کو کس زبان سے اجازت دوں روایتوں میں بات آتی ہے پیغمبر اسلام کا عرض کرتے ہیں بھائی میں بھی چلنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے چلو جب آگے بڑے بکری کی چرانے کے لئے تو روایتوں میں بات یہ آتی ہے دائی حلیمہ کا لڑکا تھا بکری پیچھے سے ہاں کرا ہے بکری تس سے مس نہیں ہو رہی آگے بڑھئی نہیں رہی دائی حلیمہ کا لڑکا سوچنے لگا یہ کیا ہوگی بکری بڑھ کیوں نہیں رہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی بکری کیسے آگے بڑھے گی ہم لوگ آگے چلیں گے تو بکری پیچھے پیچھے چلے گی پیغمبر اسلام آگے بڑھے اور دائی حلیمہ کا لڑکا بھی آگے بڑھتا چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے وہ بکری پیچھے چلتی چلی گئی اس جنگل میں گئے جہاں پر شیر اور چیتے رہا کرتے تھے روایتوں میں بات آتی ہے کہ دائی حلیمہ کا لڑکا دیکھ کر پریشان ہو گیا یہ معاملہ کیا ہے جنگل میں یہ میں دیکھ کیا رہا ہوں شیر اور چیتے اور یہاں بکری بیچ میں گھوم رہی ہے شیر کی بیچ میں ادھر شیر گھوم رہا ہے ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے کو دائی حلیمہ کا لڑکا دیکھ رہا ہے دیکھ کر تنگ تھا روایتوں میں بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ روز تو رسول اللہ جاتے نہیں تھے روز تو اس جنگل میں جاتے نہیں تھے اور کیوں اس لیے جانتے ہو دائی حلیمہ کا لڑکا عادت پڑھ گئی میری بکری تو جنگل کا شیر لے نہیں جائے گا اسی جنگل میں لے کر چلیں گے ایک دن کئی دن تو رسول اللہ گئے نہیں تو جنگل کا شیر بکری اٹھا لے گیا اور جب بکری اٹھا لے گیا وہی دائی حلیمہ کا لڑکا روٹا ہوایا امی جان اپنی وہ بکری جنگل کا شیر لے گیا جو سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی دائی حلیمہ کوئی آنخوں سے آنسوں کے کترات کیلے لگی کیوں اس لیے کہ وہ دور تھا کہ بکری کے دودھ بھیج کر گھر کے خرچ چلائے جاتے تھے دائی حلیمہ کی بکری لے کر گیا تو دائی حلیمہ رسول اللہ کے کمرے میں آگئی عرض کرنے لگی بیٹا اپنی وہ بکری جنگل کا شیر لے گیا جو سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی پیغمبر اسلام فرماتے امی جان چلو روایتوں میں پات آتی ہے ایک موچے مقام پر کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا یا آب الحارس جیسے اتنا کہا جنگل کے چرندوں پر ان سامنے آگئے جب تک میرے آقا دیکھ کیا رہے ہیں کہ جنگل کا شیر بھی بکری کا کان پکڑ کر لے کر چلا آیا کہیے جوڑ سے سبحان اللہ بکری کا کان پکڑ کر لے کر آیا رسول اللہ کے قدموں میں آیا رسول اللہ نے اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا کہیے سبحان اللہ اور اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تائی حلیمہ پوچھتی بیٹا وہ آپ سے کیا کہنا تھا پیغمبری اسلام فرماتے امی جان میں نے جب جنگل کے شیر سے کہا اے جنگل کا شیر ذرا تو یہ بتا میری بکری تو کیوں لے گیا تو جنگل کا شیر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا اوقات ہے میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی بکری لے جا سکوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں سے سنا تھا ایک نہ ایک دن آپ تشریف لائیں گے انتظار تھا یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے تو ہم لوگ دیدار کرنے لگے آپ کا دیدار کر لیے خوش ہو گئے لیکن ترپ آور بڑھ گئی ترپ آور بڑھ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے قراری حد سے بڑھی تو ہم جنگل والوں نے مشہورہ کیا کہ رسول اللہ کی بکری لے کر چلے جائیں گے تو رسول اللہ چھوڑانے کے لئے اور جب رسول اللہ چھوڑانے کے لئے آئیں گے تو ہم لوگ رسول اللہ کی چہرے کی زیارت کر لیں گے کہ یہ سبحان اللہ رسول اللہ کی چہرے کی زیارت کر لیں گے روایتوں میں پات آتی ہے اے لوگو آخر اعلی حضرت کا وہ شیر پڑھو کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کریں جن کی تعظیم بیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں جنہیں محمود کہا کرتے ہیں اے سبحان اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو آلہ حضرت کا ہر ہر شیر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کی تشریح کرونا تو بہت وقت لگے گا لیکن بس اتنا سمجھ جائیں کہ آلہ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا آلہ حضرت نے تو دیوبندیوں کو جواب دیا ہر معاملے میں جب کسی دیوبندی نے کہا کہ رسول اللہ کو اللہ نے پاور نہیں دیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی باتیں کہنے لگے کہ اللہ نے رسول اللہ کو پاور نہ دیا بریلی کے تاج دار نے کہا اے نجدیوں کیا تمہیں خبر نہیں جب دوبا سورج جھوپ گیا تھا مولا علی کی نماز قضا ہوئی تھی تو رسول اللہ نے دوبا سورج کو واپس پلٹایا تھا اے نجدیوں اے وحابیوں اے منافقوں کیا تمہیں ہوش رہی ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں چاند دو ٹکڑے میں کر کے دکھا دیں تب میں مان لوں گا کی آپ نبی ہیں رسول اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا تھا چاند دو ٹکڑوں میں پڑ گیا تھا کیا تمہیں خبر نہیں ہے کیا تب ہی تو بریلی کے تاج دار فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند جھوپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر خلونا نور کا سورہ جلتے پاؤں پلتے سورہ جلتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہچا ہند نجدی دیکھ لے قدرت حصول اللہ کی ایک مقام پر پریلی کے تاج دار نے اور فرمایا ہے ابھی کسی نے کہا کہ اے لوگوں جب کسی پڑھنے والے نے یہی پڑھاتا کہ صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا آخری بات کوئی پڑھ لاتا کب میں بیٹھا تھا کمرے میں کہا صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا اور آپ کو بتا دے ہم مولانا بن گئے تھے تب بھی یہ بات دل میں صحیح سے نہیں اتری تھی پڑھتے تھے کہ صبح تیبہ میں ہوئی لیکن قسم خدا کی کچھ دن پہلے میں بیٹھائی تھا کہ میرے دیماغ میں یہ بات آئی یہ داتیں پڑھی رہا تھا صبح تیبہ میں ہوئی میرے دیماغ میں یہ بات آئی تو میں نے عالم تصور میں کہا اے اعلیٰ حضرت آپ نے یہ کیوں کہا کہ صبح تیبہ میں ہوئی آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ صبح انڈیا میں ہوئی آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ صبح پاکستان میں ہوئی آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ صبح امریکہ میں ہوئی اے اعلیٰ حضرت کیا امریکہ میں افریقہ میں سعود افریقہ میں انڈیا میں صبح نہ ہوئی کیوں آپ نے تیبہ کا نام لیا کیا وہیں صبح ہوئی آپ برائلی کی دھرتی پر پیدا ہوئے برائلی کے لئے کہہ دیتے کہ صبح بریلی میں ہوئی جواب آتا ہے مہتاب رضا نوری یہ سچ ہے کہ کل بھی صبح تھی آج بھی صبح ہے اور یہ بھی سچ ہے انڈیا میں بھی صبح ہوئی تھی پاکستان میں بھی ہوئی تھی امریکہ میں بھی ہوئی تھی سعودہ فریقہ میں بھی ہوئی تھی اور یہ بھی سچ ہے کہ کل بھی صبح تھی آج بھی صبح ہے قیامت تک ہوتی رہے گی لیکن وہ صبح کبھی دنیا میں کسی اور کونے میں کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں نہیں ہو سکتی جو صبح مکہ کی دھردی پر ہوئی تھی جب آمنہ کا لال آیا تھا تہاں و یاسین آئے تھے مزمل و مدسر آئے تھے نبیوں کے نبی آئے تھے اماموں کی امام آئے تھے رسول آزم آئے تھے جب محمد الرسول اللہ تشریف لائے تھے وہ آئیسی صبح تھی کہ آسمان کے تارے بھی نور کی خیرات لینے آئے تھے سبحان اللہ بہت بھی قبول ہے اللہ حب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور سنیے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی ولادت کا وقت قریب آیا آسمان کے تارے اتنے قریب آگئے اتنے قریب آگئے کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ اتنے قریب آگئے کہ میری گود میں آگئے اور سنیے اب مقتصر میں سمجھیں یہ شیر سمجھنے بس کہ آلہ حضرت نے آئی چاہی نہیں کہا آلہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبح و طہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا اور میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو ہے سایہ کا سایہ تو ہے سایہ کا سایہ تو ہے سایہ کا تو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاکی میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا دیوبندی کہتا ماذا اللہ نبی نور نہیں لیکن قربان جو بریلی کے تاجدار ہیں وہ فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور کیوں کہا بریلی کے تاجدار نے اس لیے کہا ہے علماء بیٹے ہیں یہ مبتی صاحب موجود ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ سیدہ فاطمہ کی آج تک کوئی نماز کضا ہی نہیں ہوئی ہے تب پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام حسن کو دیکھا آلہ حضرت نے امام حسین کو دیکھا سیدہ فاطمہ کو دیکھا میرے آقا کو جب دیکھا ملائزہ کیا کتابوں سے پڑھا تب آپ پکار اٹھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا بیان کرنے میں جو کچھ گلتی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے آیت پر پھر انشاءاللہ تقریر ہوگی اور آپ لوگوں کو گواہ بنا کر میں نے توبہ کیا اور پھر کہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں بیان کرنے میں جو کچھ گلتی خامی ہوئی ہو سننے سنانے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور میرے ساتھ پڑھیں ربی من کلی زنبیوں واتوبو الی پڑھیں لا الہ اور بلند آواز سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ اللہ عرش حقہ مسندہ رفات رسول اللہ